ہرامرہ مائیو کیسو آپ سبھی دوستو اگر آپ بھی انڈین آرمی اگزام کی تیاری کر رہے تو آج آپ کے لئے بہت بڑی خسکبری ہے وہ نکل کے آ چکی ہے کافی ٹیم سے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں نوزمانوں کے لئے دوستو پھر سے یہاں پہ بڑی خسکبری ہے نکل کے آ چکی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اگزام کو لے کر کافی ٹیم سے آپ کے من میں ڈاؤٹ تھا کہ آپ کے جو اگزام ہے وہ کب ہوگی آپ دوستو فینلی آپ کی جو لشٹ ہے وہ لگ چکی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ کب ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوستو یہاں پہ بارہ جنوری کا یہ نوٹوکیسن ہے آپ سبھی یہاں پہ چیک کرو گے بارہ جنوری دو جار بائیس کا یہ نوٹوکیسن ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو اگزام اب ہوگی دوستو تیس جنوری کو آپ کے سنڈے والے دن آپ کے جو اگزام ہے وہ کرائے جائیں گے ٹھیک ہے آپ اگر آپ بھی اگر آپ بھی دوستو آرمی اقزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے جو اقزام ہے وہ تیس جنوری کو ہونے والے ہیں اور دوسری بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ہیں دوستو بھائی ایڈمنٹ کارڈ آپ کو جو تیس سے لے کر اٹھائیس جنوری کی بیچ میں آپ کو اپنے ایڈمنٹ کارڈ لینے سینٹر میں جانا ہوگا اگر آپ نے بھی آرمی اقزام کی تیاری کی ہے اگر آپ نے بھی انڈین آرمی کا فیزیکل پاس کیا تو آپ سبھی یہاں پہ اپنا جو ایڈمنٹ کارڈا وہ لینے جا سکتے اور دوسری بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے اقزام ہوگے اب وہ تیس جنوری کے ہی دیٹ کو آپ کے اقزام ہے وہ سبھی سبھی سنٹروں میں کرائے جائیں گے چاہے وہ آپ کی ریلیشن برتے گی ہو چاہے وہ انڈین آرمی کی برتے گی ہو ان سبھی کے اقزام ہوگے دوستو آپ کے تیس جنوری کو آپ کے اقزام ہوگے آپ سبھی اپنی تیاری میں لگ جائیں جو بچے سوچ رہے تھے کہ اب یہ تیس جنوری اقزام جو پوسپن ہوگا دوستو ایسا نہیں ہونے والا اب آپ کا جو اقزام ہے وہ سنہ کلیر کروائے کیونکہ کافی ٹیم سے جو آپ کی برتے ہیں وہ پینڈنگ رہ چکی ہیں جو آپ کے اقزام ہے پچھلے ڈیٹ دو سال سے آپ کے اقزام ایسے ہی رکے ہوئے ہیں اب آپ کے اقزام کوئی نہیں رکیں گے اب آپ کے جو اقزام ہے وہ تیس جنوری کو کرائے جائیں گے بس آج کی ویڈیو میں یہی جانکاری آپ کو بتائیں دے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک سکر کرنا مت بولنا اس اگر ساتھ جائیں جابارت جائیں ریانا